موسیقی تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز آسل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں ایڈوکیشن سیکنڈ یئر اس کا چپٹر نمبر واندہ ہے پہلے ایم سیکیز ہو چکے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم کرنے لگے ہیں مختصر سوالات اور جوابات جو مشکی ہیں تو پہلا ہمارے پاس سوال ہے مکاتب اور مدارس کا نظام تعلیم کیا ہوتا ہے جس کا جواب ہے ابتدائی تعلیم کی ادارے مکاتب اور سانوی تعلیم کی اداروں کو مدارس کا آجاتا ہے ابتدائی تعلیم سے مراد جو پہلے تعلیم ہوتی ہے یعنی پریمری اور سانوی جو آگے میٹرک کے بعد اور میٹرک تک ہوتی ہے سوال نمبر دو ہے جامعات سے کیا مراد ہے آلہ تعلیم کے لیے مختص کردہ تعلیمی ادارے جامعات کہلاتے ہیں مثلا جامعہ نظامیہ بغداد جامعہ مستنسیہ بغداد اور جامعہ تلعظر مصر یہ جامعہ تلعظر مصر میں یونیورسٹی ہے ان میں آلہ تعلیم دی جاتی ہے جیسے ایم اے ایم فیل پی ایچ ڈی اور سیو پر لیول کی نیکس سوال ہے برسغیر میں مسلمانوں کی آمند کے وقت تعلیمی حالت کیا تھی یعنی جب مسلمان برسغیر میں آئے تھے تو تعلیمی حالت کیسی تھی جس کا جواب ہے پورا معاشرہ جہالت اور گمرائی کی تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا معاشرتی لحاظ سے برہمند کی گرفت بہت مضبوط تھی شودر کو سب سے گھٹیت تصور کیا جاتا تھا تعلیمی لحاظ سے بھی برہمندوں کی اجارہ داری تھی جنتر منتر کوئی علم سمجھا جاتا تھا کھشتری اور ویشت کس آدھ دکھ اپنے پیشوں کے مطابق کچھ سیکھ سکتے تھے شودروں پر یہ دروازے مکمل بانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمی لحاظ تھا وہ برہمنوں کی اجارہ داری تھی یعنی برہمند تعلیم سیکھ سکتے تھے اور جنتر منتر کو علم سمجھا جاتا جو کھشتری تھے ان سے وہ کھیتی باری کرتے تھے ان کو تھوڑی بہت تعلیم سیکھ نہیں جاتی تھی لیکن شودر کو سب سے گھٹیہ سمجھا جاتا تھا اور وہ تعلیم آسل نہیں کر سکتے تھے نیکس ہے برس اگیر میں مسلمانوں کے عہد میں عہد حکومت میں مقاصد تعلیم کیا تھے جس کا جواب ہے یعنی جب مسلمانوں کا دور حکومت ہے اس میں تعلیم حاصل کرنے کے مقصد کیا ہوتا تھے اسلامی عاد میں رضا الہی کا حصول تعمیر سیرت و کردار متوازن نشنمہ معاشی خود کفالت اور منصب خلافت کا حصول اور تسخیر کنات وغیرہ اہم تعلیمی مقاصد تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا سیرت بنانا کردار معاشی خود کفالت کرنا متوازن نشنمہ اور اس طرح کی تعلیم مقصد ہوتے تھے تو آپ کو یہ سوال کلیر ہو گئے ہیں نیکس سوال دیکھتے ہیں ہم نیکس سوال ہے پانچ ماہ پانچ ماہ سوال ہمارے پاس ہے مسلمانوں کے عاد میں بریسگیر کا ابتدائی تعلیم کا نساب کیا تھا یعنی جب مسلمان تعلیم کے لئے کوشان کرتے تو اس وقت کیا نساب ہوتا تھا معمولی لکھنا پڑنا ابتدائی حساب اور اسلام کے بنیادی قائد سے واقف کرنا یعنی معمولی لکھ پڑنا کوئی بھی اردو لکھی ہوئی ہو یا فارسی یا کوئی بھی اربی وہ پڑنا لکھنا ابتدائی حساب یعنی جمع تفریق ذرب وغیرہ اور اسلام کے بنیادی قائد سے واقف ہونا لازمی تاہیے ابتدائی تعلیم کے نساب میں شامل تھا جیسے آج کل بھی یہی ہے تقریباً چھتا سوال ہے مسلمانوں کے عید میں برسگیر کا سانوی تعلیم کا نساب کیا تھا یعنی سانوی جو بڑی گلاسے ہون رہی سانوی ستہ پر زبان و عدد کے ساتھ ساتھ زنگی کی ضروریات سے متلکہ مضامین مثلاً دفتری و قانونی امور کی تعلیم بھی شامل تھی حساب تاریخ اخلاقیار فکہ اور خوشنویسی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی ذریعہ تعلیم جو تھا وہ فارسی تھا سانوی تعلیم کی تکمیل پر طلبہ سرکاری ملازمت کے بھی اہل ہوتے تھے یعنی وہ اگر سانوی تعلیم حاصل کر لیتے تو وہ سرکاری ملازمت بھی کر سکتے تھے جیسے کہ آج گل ہوتا ہے مسلمانوں کے عہد حکومت میں برسگیر کا عالی تعلیم کا نساب کیا تھا عالی تعلیم کے نساب میں عربی زبان نوعدب تفسیر حدیث فکہ حصول فکہ منطق فلسفہ علم الکلام تصوف اور علم حیث وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی ذریعہ تعلیم جو تھا وہ عربی تھا نیکس سوال ہے آٹھوہ درس نظامی کی خصوصیات بیان کریں جس کا جواب ہے درس نظامی میں قرآن و حدیث پر کم توجہ دی توجہ تھی درس نظامی کی خصوصیات بیان کرنی ہے یعنی درس نظامی میں قرآن و حدیث پر کم توجہ تھی جوغرافیہ اور تاریخ پر بلکل نظر انداز کیے جاتے تھے جوغرافیہ اور تاریخ بلکل یعنی نظر انداز کیے جاتے تھے اس کے بعد درس نظامی میں متعدد سرف و ناو ہیں سرف و ناو کیا کتابیں ہیں جن میں قرآن مجید کی کرت کو اور تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور فقی مسائل پر بحث کی جاتی ہے جبکہ عدب پر صرف تین چار کتب شامل ہیں اس نصاب میں معلومات میں وسط کی بجائے فہم اور تدبر پر زور دیا گیا یعنی معلومات کے بجائے خود سوچنے پر زور دیا گیا سوال نمبر نو ہے مندر ایزیل پر نوڈ لکھیں نمبر ایک گہرے مطالعہ کا طریقہ نمبر دو بحث و مباسہ کا طریقہ نمبر تین منٹریل طریقہ یعنی منٹریل سسٹم گہرے مطالعہ کا طریقہ تو اس میں کیا ہے جی اس طریقہ میں تعلیم استاد کے متعلق پڑھانے سے قبل طلبہ خود اپنی مدر آپ کے تحت عبارت اور ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر عبارت ایک دفعہ سمجھ نہیں آ سکی تو دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ خود پڑھتے ہیں نئے الفاظ آنے کی صورت میں لغت سے استفادہ کرتے ہیں لغت کیا ہوتی ہے ڈشنری استاد کے سامنے وہی مسائل پیش کی جاتے ہیں جنہیں طلبہ خود سمجھنے سے کاثر ہوں یعنی جو طلبہ کو سمجھنا ہیں گہر مطالعہ کا یہ طریقہ آج بھی سنجیدہ طلبہ کے مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکل یہ یہاں تک ہے کہ پہلے بچے خود پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں پھر بلکل جو کچھ بھی سمجھنا ہے وہ استاد سے پوچھتے ہیں اور جو تھوڑا بہت کوئی لفظ سمجھنا ہے وہ ڈشنری سے کر لیتے ہیں جیسے لغت کا نام دیا گیا بحث و مباحثہ کا طریقہ تدریس کے طوران بحث و مباحثہ کا طریقہ اسلامی طریقہ تعلیم میں بہت معروف ہے استاد مکمل تیاری کر کے آتے ہیں طلبہ بھی درس میں پھر پور حصہ لیتے ہیں بعض اوقات ہم اثر علماء بھی شرکت کرتے ہیں اور بحث و مباحثہ میں حصہ لیتے ہیں جس سے علمی اعتبار سے طلبہ کی بہت عالی تربیہ دوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو نیکس سوال ہے منٹوریل سسٹم یہ کیا ہندوستان کے مسلم نظام تعلیم میں منٹوریل سسٹم رائی تھا جس کا طریقہ یہ تھا کہ لائق اور قابل طالب علم اپنی پڑھی ہوئی کتب دیگر طلبہ کو پڑھاتے تھے اور اس طرح ساتذہ کا بوجھ بھی کام ہو جاتا تھا اور طلبہ کو سبق پڑھانے کی تربیت بھی دی جاتی تھی بعض اوقات استاد ایک دفعہ سبق پڑھاتے تو بعد میں لائق ترین طالب علم اسی سبق کو دورا دیتا اس طرح باقی طالبہ کو جو سبق ہوتا ہے وہ جلدی یاد ہو جاتا تھا سبق دورانے دورانے والے کا سبق مزید بختہ ہو جاتا تو یہاں سے یہاں تک بات آپ کو شاید سمجھ آئی ہوگی ہم بھی ٹیوشن جب پڑھتے تھے تو ہم کو اس حد سے کہتے تھے کہ آپ میٹرک میں آپ پیچھے والے کو پڑھائیں یعنی آپ چوتھی پانچوی والے سے سبق سنیں یا آپ کلاس کے منیٹر ہوں گے تو آپ سے سر سبق سنتے ہوں گے تو آپ کو کہتے ہوں گے کہ باقی کلاس سے بھی سنیں تو یہ وہ طریقہ کہہ رہے ہیں یہ آج کال بھی یہ ہے کہ ساتزہ لائک بچوں کو کہتے ہیں کہ دوسروں سے سبق سنو اس طرح کا یہ طریقہ منٹوریل سسٹم ہے نیکس سوال نمبر ٹین ہے مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مرکزی حصیت قرآن کریم کو حاصل رہی ہے نوٹ کیجئے جس کا جواب ہے مسلمانوں کا پورا نظام تعلیم قرآن و حکیم کے گھمتا تھا اکثر علوم مثلاً عربی زبان و عدب و فقہ و اصول و تفسیر وغیرہ ہیں یعنی اصل جو علوم ہیں زبان و عدب فقہ و اصول و تفسیر ہیں قرآن مجید کی تفہیم کے لئے شامل نساب کی گئے ہیں یعنی قرآن مجید کی تفہیم کے لئے شامل نساب یہ کیے گئے ہیں قرآن نے مشاہدہ قینات اور غور و فقر کی تلقین کی ہے اس سے تمام سینسی علوموں کو ترقی ملی وہ شامل نساب ہوئی ہے قرآن پڑے طرح ذات میں علم و کلام کو وجود بکشا معرفت نفس کی تاقید سے علم نفسیات وجود میں آیا غرض علم نساب کا مرکزی جو مرکز و میور ہے وہ قرآن حکیم رہا ہے جز نمبر گیارہ ہے فرض این اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے یہ بارے میں امام غزالی کے خیالات کی وضاعت کرنی ہے لازمی مضامین کو امام غزالی فرض این قرار دیتے تھے مثلاً قرآن و حدیث ہو گیا اور ان کے ذیلی علوم فرض این ہے اور فرض کفایہ میں اختیاری مضامین شامل ہے جنہیں اگر چاند لوگ بھی حاصل کر لیں تو معاشرے کا کاروبار رہایات چل سکتا ہے ان میں تیب ریاضی، ذریعت، سنت، تورپت، پارچہ بافی اور علم سیاسیات شامل ہیں جیسے یہ علم یہ ہو گیا ہے یہ بھی ایک اختیاری علم ہے نا جیسے آج کل ہوتا ہے کہ یہ اسلامیات اختیاری اور یہ لازمی ہے اس طرح یہ بھی لازمی اور دوسرے علم کی طرح ہے سوال نمبر بارہ ہے نقلی علوم اور اقلی علوم سے ابن خلدون کیا مراد لیتے تھے ابن خلدون نے تمام علوم کو دو اقسام میں تقسیم کیا کون کون سے جی؟ طبعی علوم یا اقلی علوم اور تقلیدی علوم یا نقلی علوم طبعی یا اقلی علوم کون سے ہیں؟ اس سے مراد وہ تمام علوم مراد لیے جاتے ہیں جن میں انسان اپنی اقل اور غور و فکر سے علم حاصل کرتا ہے ان میں فلسفہ، منطق، طبیعت، مدنیات اور موسیقی وغیرہ شامل ہیں تقلیدی علوم کون سے ہیں؟ تقلید کرنا کسی کی پیروی کرنا میں آتا ہے جن کا سرچشمہ قرآن و حدیث ہے ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ شامل ہیں سوال نمبر نیکس ہے تیرہ تعلیم انسان کی طبعی ضرورت ہے علامہ ابن خلدون کی اس سے کیا مراد ہے؟ ابن خلدون کے خیال میں خوراق، ریعش اور لباس وغیرہ کا اصول انسانی ضروریات کا تقاضہ ہے اس طرح اصول تعلیم انسانی فطرت کا تقاضہ ہے انسانی فطرت میں سیکھنے کی صلاحیتی تعلیم کی بنجاد ہے سیکھنا انسانی کوشش میں شامل ہے سرشت کوشش جو اسے ہیوانات اور دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے یعنی انسانوں اور ہیوانوں میں فرق یہ ہے کہ ہیوان سیکھتے نہیں اور انسان سیکھتے ہیں تعلیم کو انسان کی طبعی ضرورت قرار دینا ابن خلدون کا بہت بڑا کرنامہ ہے نیکس اور آخری سوال ہے ابن سینہ نے علوم کو کون سے تین مدارج میں تقسیم کیا ہے؟ تو ابن سینہ نے تعلیم کو کون کون سے مدارج میں شامل کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں تین مدارج ہیں پہلا مدارج کیا ہے عالی علوم جو حکمت و دانش پر مبنی ہیں مثلا فلسفہ منطق اور اخلقیات وغیرہ دوسرا دونیوی علوم جن کا تعلق مادے سے ہے مثلا علم کمیاء علم طبعیات اور علم طب بغیرہ تیسری وستی علوم جو مادی اور غیر مادی دونوں پہلو رکھتے ہیں مثلا علوم ہنسہ فلسفہ موسیقی اور حساب وغیرہ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ یہ مشکی سوالات بارویں جو ہے کلاس بارا اجوکیشن اس کا کلیر ہو گیا تو آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمیں بس دعاوں میں یاد رکھیں اور اس نیک تعلیمی کام میں ہماری مدد کیجئے جہاں بھی نماز پڑھیں قرآن پڑھیں تو ہمارے لئے اس کے بعد دعا ضرور کریں گے اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی ہے اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلی لیسٹ بنی ہوئی ہے آپ ساری ویڈیو سرچ کریں سکتے ہیں یہاں پہ سوئے ایک سکتے ہیں